بھارت کی راج نیتی میں یا سوشل فیبرک میں مسلم کارڈ کا کھیلے جانا کوئی نیا کھیل نہیں یہ تب سے کھیلا جا رہا ہے جب سے بھارت نے برطانوی سامراج سے ازادی حاصل کی یا دوسرے لفظوں میں جب بھارت کا بٹوارہ ہوا اور اسلام کے نام پر ایک نیا ملک بنا جس کا نام پاکستان ہے لیکن جب سے مودی جی کی دوسری سرکار بنی ہے اور اگر دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے جب سے مودی جی پہلی بار سرکار میں آئے تھے یعنی دو ہزار چودہ سے اب تک یہ مسلم کارڈ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کھیلا گیا اور کھیلا جا رہا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے مودی سرکار نے پہلے الیکشن میں یعنی 2014 کے الیکشن میں منڈیٹ لیا اس سے بڑا منڈیٹ 2019 میں لیا اس سے اپوزیشن پارٹیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ مودی سرکار کے خلاف صدا سے رہنے والے میڈیا اور جنرلسٹوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر یہی مودی جی کی پاپولیریٹی کا گراف رہا تو شاید ہم ان کو نیچا نہ دکھا سکیں تو کیوں نہ مسلم کارڈ کو کھیلا جائے اور بار بار یہ بات یاد دلائی جائے کہ بھارت میں مسلمانوں کا بہت برا حال ہے تاکہ ایک پریشر بھی بلٹ ہو اور ان کی راہیں بھی کھلیں اور کل کلان کو جب پھر نیا الیکشن سامنے آئے یعنی 2014 میں تو تب تک مودی جی یا بی جے پی اتنی کمزور ہو جائے کہ ہم پھر اقتدار پہ آ جائیں اپوزیشن کا یا مخالفین کا یہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں مگر اتراز اس بات پر ہے کہ جس طرح اس خوف کو یا پیرانویا کو بڑھایا جا رہا ہے کیا واقعی وہ صورتحال ہے جو ہم نے گراونڈ ریالیٹیز پر سامینے کی کوشش کی تو تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ایسی صورتحال نہیں ہے نہ تو مودی سرکار نہ بی جے پی کی حکومت نہ مودی جی ہیمسیلف نہ ان کے قریبی ساتھی مسلمانوں کے خلاف ہرگز نہیں مگر یہ بات نہ تو اپوزیشن مانے گی نہ اپوزیشن کے اشاروں پر چلنے والا میڈیا نہ ایک خاص طرح کے پیرانویاں میں رہنے والے یا اپوزیشن کے ساتھ گٹ بندن کرنے والے جرنلس مانیں گے اس بات کو کیونکہ ان کا اپنا سیٹ ایجنڈا ہے لیکن اس ساری کشم کشمے ایک بات بدقسمتی سے سامنے آئی کہ مودی جی کے بارے میں انٹرنیشنل لیول پر کسی نہ کسی ہاتھ تک وہ پروپاگینڈا کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی حکومتیں اپوزیشن کا یا ایکسٹریم لیفٹ کا یا ہالو شیلو لیفٹ کا سوڈو انٹیلیکچولز کا پروپاگینڈا بھائے نہیں کر رہے مگر ویسٹن ورلڈ کا میڈیا برحال ان کا پروپاگینڈا ضرور بائے کر رہا ہے چلیے جو سامان وہ بیچ رہے ہیں اور جو سامان جو خرید رہے ہیں کیپٹلزم کی اس منڈی میں جس کے وہ ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ بائی دوے خلاف ہیں مگر وہ اپنا سامان کیپٹلزم کی اس منڈی میں بھرپور طرح سے بیچ رہے ہیں اور وہ بک بھی رہا ہے اس کے خریدار بھی ہیں اس کے باوجود نہ تو بھارت میں گراؤنڈ ریالٹیز پر رہنے والے یا سمجھنے والے جو گراؤنڈ ریالٹیز کو جو لوگ ہیں چاہے وہ مسلم ہو چاہے ہندو ہو نہ ان کے صحت پر کوئی اثر پڑھ رہا ہے اور نہ ہی انٹرنیشنل سینیریو پر کوئی بڑا امپیکٹ پڑھ رہا ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ شور خوب ہے ہنگامہ خوب ہے چند سو یا چلیے ایک دو ہزار لوگ شاہین باغ میں یا جامعہ میلیا میں یا کچھ اور شاہین باغ جو بنے ہوئے ہیں انڈیا میں وہاں پہ بھی اتنی تعداد میں لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں باچت کرتے ہیں شور ڈالتے ہیں ازادی کے نعرے لگاتے ہیں مرنے مارنے کی باتیں کرتے ہیں اور اپوزیشن ان کے پیچھے کھڑی ہے بچوں کو وہ لا رہے ہیں سامنے اس سے ایک انٹرسٹنگ محول تو بنا ہوا ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی کو سمجھنے والی کوئی بات نہیں گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے جو میں سمجھ سکا ہوں میری اپینین میں جب مودی جی دو ہزار چودہ میں پہلی بار پرام منسٹر آف انڈیا بنے تو اس کے فوراں بعد ایوارڈ واپسی کا سلسلہ شروع ہوا ان کے خلاف پراپاگینڈا شروع ہوا چند ایک لنچنگ کے واقعات ہوئے جو پہلے بھی ہوتے تھے اور باہدہ میں مسلم کارڈ مودی جی کے آنے سے پہلے یعنی پچھلے پینسٹھ برسوں میں مودی جی کے سرکار بننے سے پہلے کے پینسٹھ برسوں میں زیادہ کہلا جاتا رہا وہ جیسے سب کو بھول گیا اور انہوں نے کہا کہ جی ایک تو انہوں نے بی جی پی والوں نے اپنی دین نہیں سیٹے نہیں دی مسلمز کو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کتنی نفرت ہے بی جی پی والے کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم سیٹیں دھرم کی بنیاد پر نہیں دے رہے ہم سیٹیں جو اپنی اپنی کانسیچوینسی میں الیکشن جیت سکتا ہے جو بی جی پی کے ساتھ لائل ہے اور جو بی جی پی کا ایجنڈا ٹو کرتا ہے ہم اس کو سیٹیں دے دیں گے اس میں مسلم ہندو کا مسئلہ نہیں جو بھی سامنے آئے جو بھی ان ریکوائرمنٹس پر پورا آتھرے جو کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی ہوتی ہیں جو کہ بی جی بی جے پی کی بھی ہیں تو ہم دے دیں گے مگر اس بات کو اس لوجک کو کسی نے نہیں سنا انہوں نے کہا راج چلتے ایسے ہی کسی مسلمانوں کو آپ دے دیں سیٹیں تو ہم مان جائیں گے یعنی وہ وہی جس کو ہم ایک اردو کا ایک شبد ہے کجروی کی بحث یعنی میں نہ مانوں آپ کچھ بھی کر لیں میرے پاس کوئی نہ کوئی آرگومنٹ ہے آپ کو انجسٹیفائی کرنے کے لیے تو وہی کام دوہزار چودہ سے چلا اب تک چلا جا رہا ہے برحال مودی جی کیا کہتے ہیں بی جے پی کیا کہتی ہے ابھی حال ہی میں مودی جی نے پھر لوگ سوا میں کہا کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیونکہ بہت دنوں سے سی اے اے کے خلاف جو ورود چل رہے ہیں پروٹیس چل رہے ہیں ان کے کانٹیکس میں پھر یہ مسلم کارڈ برپور طور سے کھیلا گیا تو پھر مودی جی نے ایک بار پھر لوگ سوا میں کہا پہلے ان کا یہ ویڈیو کلپ ضرور دیکھئے پھر میں اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہمیں یاد دلائے جا رہا ہے کہ ٹویٹ انڈیا کا نعرہ دینے والے جہین کا نعرہ دینے والے ہمارے مسلم ہی تھے دکت یہی ہے کہ کانگریس اور اس کی نظر میں یہ لوگ ہمیشہ ہیں صرف اور صرف مسلم تھے ہمارے لیے ہماری نظر میں وہ بھارتی ہے لوگ سوا میں بات کرتے ہوئے پرائم منسٹر نینڈرہ مودی نے کہا کہ یہ وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یعنی کانگریس کا انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ان کی نظر میں مسلم صرف مسلم ہیں اور ہماری نظر میں وہ یہ کہتے ہیں یعنی ان کی نظر میں بی جے پی کی نظر میں وہ فرسٹ بھارتی ہیں یعنی پہلے بھارتی ہیں پھر مسلم ہیں انہوں نے اپنے لوگ سوا کی اس تقریب میں بہت ساری باتیں مسلمانوں کے بارے میں کی جو بہت اچھی باتیں تھی انہوں نے پاکستان کی طرف جا بسنے والے یا پاکستان بن جانے والے پاچا خان صاحب کا بھی ریورنس کے ساتھ ذکر کیا اور بہت سارے ایسے نام لیے جو انہوں نے کہا کہ ان کی وہ مسلم بھی تھے ان کی بھارت کے لیے قربانیاں بھی تھیں اور ہم ان کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں یہ انہوں نے باتیں کی اس پر اپوزیشن نے یہ کہا کہ آپ کچھ مسلم نام بول رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے وہ نام جوڑ لیجیے میں نے تو وقت کی قلت کی وجہ سے کام نام رکھے ہیں جتنے اچھے نام ہیں آپ جوڑتے چلے جائیے انہوں نے کہا میں ان کو انڈورز کر دوں گا مودی جی کو میں چھ سالوں سے جب سے وہ پرائم منسٹر ہیں فالو کر رہا ہوں ان کی ایک ایک تقریر سنتا ہوں جب وہ چیف منسٹر تھے گجرات کے تب بھی میں ان کو فالو کرتا تھا اور میں آج تک کبھی بھی ان کی کسی باتچیت میں کسی تقریر میں کسی باڈی لینگویج میں اس بات کو نہیں پاسکا کہ انہوں نے کبھی بھی مسلم کے بارے میں کسی قسم کا ہیٹریڈ رکھا ہو it never occurred to me and i'm sure it never occurred to مودی جی انہوں نے کبھی بھی ہیٹریڈ کا محول نہ رکھا اور میں یقین سے کہتا ہوں نہ وہ رکھیں گے چونکہ جس کلیریٹی کے ساتھ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں بھارت میں بہت کم اب تک کے پرائم منسٹرز آئے ہیں جیسے میں اجل بہار اٹل بہاری باش پائی جی کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور لوگ تھے نرسیمہ راو جب ہم شروع شروع میں جنرلزم شروع کی اس وقت وہ تھے اور میں فالو کرتا تھا ان کی باتوں میں وزن ہوتا تھا کہیں کہیں ڈیس ایگریمنٹ بھی مجھے ہوتا تھا لیکن یہ سٹیٹس مینشپ تھیں لوگوں میں اور مودی جی بھی اسی طرح کے لوگوں میں ہے مودی جی کے ساتھ تو ایک اور بڑا اساسہ ہے ایک بڑا ایسٹ ہے ان کا کہ وہ عام آدمی ہیں وہ عام آدمی پارٹی والے عام آدمی نہیں کوئی وہ جسے کہتے ہیں میں ایک سخت شبد یوز کرنے والا تھا چلیئے اس کو صرف مزاق میں لیجئے اس کو دل پر نہ لگائی ہے نہ کہجریوال جی میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں لیکن مودی جی کوئی عام آدمی ٹوپی ڈرامے والے عام آدمی نہیں ہیں دل سے عام آدمی ہیں ان کی ایک ہسٹری آپ دیکھ لیجئے جس میں انہوں نے کام کیا کہجریوال صاحب کو بھی ہم یہ بات مانتے ہیں کہ وہ بھی عام آدمی کی سیاست بھی کرتے ہیں عام آدمی بھی ہیں وہ بھی کوئی elite class سے نہیں ہے بلکہ انہوں نے ایک بڑا کام کیا جب انہا ہزارے کی مومنٹ تھی آہ انٹی کرپشن کی اس میں بھی ان کا حصہ بنے پھر وہ اپنی ایک بڑی بیوروکرائٹک پوسٹ کو بھی چھوڑ کے آئے پولٹیکس میں آئے ہم ان کی بھی قدر کرتے ہیں لیکن مودی جی ان سے بھی ایک ہاتھ آگے کہ عام آدمی ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی loyalties change نہیں کہیں عام آدمی پارٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو loyalties change کر کے آتے ہیں جاتے ہیں اور یہ یہ ہوتا ہے پوری دنیا کے پولٹیکس میں ہوتا ہے that's fine لیکن مودی جی تو بہت پیور ہیں اور کہجریوال بھی اپنی جگہ پہ پیور ہیں میں بار بار ان سنی ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ میں یہ یہاں پہ expression یا impression نہ تم ایکسپریس ایسا کرنا چاہتا ہوں نہ ایسا impression دینا چاہتا ہوں کہ کہجریوال جی کوئی کام لائل ہے وہ بھی بہت committed آدمی ہے لیکن مودی جی صحیح معنوں میں عام آدمی ہیں ان کی زندگی کا سفر ان کی آج کی باتیں اور جو کچھ انہوں نے اپنی دونوں حکومتوں میں ابھی ایک حکومت تو پوری ہوئی دوسری حکومت ان کی بنی ابھی تو اس کو بنے کچھ مہینے ہوئے لیکن ان کے جتنے کام ہے عام آدمی کے لیے ہی ہیں اور جب عام آدمی کے بات ہوتی ہے تو بھارت کا چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہے بھود ہو پارسی ہو کوئی بھی religious ethnic background کا آدمی ہو مودی جی اس کا بھلا سوچتے ہیں جب ہر ایک کا بھلا سوچتے ہیں تو وہ کیسے مسلمز کا بھلا نہیں سوچیں گے صرف ان کا یہ کہنا ہے جو انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا اور پہلے بھی کہتے رہے کہ مسلمز ہونے کے ناتے وہ جو ہوتا ہے نا کوٹا کا ٹکٹ یا کوٹا کی بات نہیں راشن کی بات نہیں کریں گے بھارتی ہونے کے ناتے ان کے نزدیک چاہے مسلم ہو چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے کچھ بھی کوئی بھی ہو وہ اس کا ایکول سٹیزن کے طور پر ساتھ دیں گے مگر بھارت کی اپوزیشن پارٹیاں بھارت کا لیفٹ کا میڈیا جیسے میں نے شروع میں کہا اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ مودی جی پانچ سال تو پکے ہیں ان پانچ سالوں میں ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کو سرکاؤ اور تاکہ اگلے جب دو ہزار چوبیس کے الیکشن آئے تب تک وہ دوبارہ ری الیکٹ نہ ہو سکے یا ان کی پارٹی ری الیکٹ نہ ہو سکے خیر یہ ان کا حق ہے میں نے یہ بھی معنی تھا لیکن جس انداز سے وہ یہ کارڈ کھیلتے ہیں وہ کارڈ بالکل ڈیموکراتک نہیں ہے وہ وہ انداز جو ہے وہ کوئی اپریشیبل نہیں ہے اب جو سی اے کے خلاف ورود ہو رہے ہیں یہ شاید پہلا موقع آیا ہے ساڑھے پانچ چھ سالوں کے بیش میں جب مودی جی کے خلاف بڑے پیمانے پہ ورود پورے بھارت میں ہوئے بھارت سے باہر بھی کروائے جا رہے ہیں تو یہ پہلا موقع اتنا بڑا موقع ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ آپ ہم مسلمانوں کو یا یہ بات مسلم لیڈرشپ کہتی ہے یا اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ بھارت کے مسلمانوں کو کارڈ دکھانے کی بنیاد یا نا دکھانے کی بنیاد پر کاغذ دکھانے یا نا دکھانے کی بنیاد پر بدخل نہیں کر سکتے حالانکہ سی اے میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ ہم نے آپ کا کاغذ دیکھنا یا نہیں دیکھنا اگر نیشنل وہ جو این آر سی ہے نیشنل آہ ریجسٹر آہ یا جو دوسرے جو ابھی لاو میں آہ ووٹر لسٹ اور نیشنل ریجسٹری کے جو بیسس پر جو سب چینجز آ رہی ہیں اس میں نورتیز کی ریاستوں میں جو بہت زیادہ لوگ بنگلہ دیش سے یا کہیں اور سے آئے میامر سے آئے ان کی شاید دیکھی جائے گی آہ سٹیزن شپ کا ریکارڈ لیکن یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ تو صرف اس خاص علاقے میں آہ ایسی جانچ پرتال ہوگی وہاں پر مسلم ہندو کا مسئلہ نہیں سب ہی ہیں جو اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں لیکن پورے بھارت میں اور پورے بھارت سے باہر بھی اپوزیشن لیڈر یہ ایمپریشن دے رہے ہیں کہ اب گھر گھر جا کے مسلمانوں کی تلاشی ہوگی ان کے کاغذات ڈونڈ رہے جائیں گے اور ان کو نکال دیا جائے گا اس موقع سے یہ ہے اس وقت کا ایمپریشن ان فیکٹ کتنا جھوٹا ایمپریشن ہے اور اسی ایمپریشن پہ جب ویسی جی بات کرتے ہیں ہمیشہ بات کرتے ہیں اپوزیشن میں بھی ہیں اور مسلم کے سیلف کلیم لیڈر بھی ہیں حالانکہ بڑے اچھے بھارتی ہیں ہم ان کی کچھ معاملات میں قدر بھی کرتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو بھارتی کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلم کاٹ کے سرہ کھیلتے ہیں ابھی انہوں نے حال ہی میں پھر جو بات کی وہ بھی دکھاتے ہیں اور کچھ مہینے پہلے بھی کچھ بات کی تھی ہم دونوں باتوں کو جھوڑ کے دکھا رہے ہیں آپ کو کیا کیا کر سکتے آپ کرو نا کیا کیا کر سکتے آپ کرو مگر میں اب وطن میں رہوں گا کاغذ نہیں دکھاؤں گا کاغذ اگر دکھانے کی بات ہوگی تو ہم سینہ دکھائیں گے مار گولی اسی میں ہمارا کاغذ چھپا ہے مار دل پہ گولی مار کیونکہ دل میں بھارت کی محبت ہے جو تجھے اب تک سمجھ پہ نہیں آئی مار گولی جس جگہ مار نہ ہے مار یہاں پر ہیٹ اور نفرت اور جو کوشش کرے گی سنگ پریوار کہ مسلمانوں کا خوف دلایا جائے یہ سب تیزیں ہاں پر نہیں چل لے اب ایسی صاحب ایس یوجل اپنا مسلم کارٹ کھیلتے ہیں آندھرا پردیش میں ابھی انہوں نے کل ہی کہا ہے کہ ہمارے دل پر گولی مار ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے انہوں نے کہا ہمارے دل میں کاغذ ہے ہمارے دل میں ہندوستان بستا ہے دل میں ہندوستان بستا ہے یہ بہت اچھی بات ہے یہ ان کا جذبہ ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں اپنیشیٹ کرتے ہیں مگر جس طرح وہ مسلم کارٹ کھیلتے ہیں کون کہہ رہا ہے ان سے کہ آندھرا پردیش میں تلنگانہ میں یا کہیں پر بھی مسلم سے گھر گھر جا کے کاغذ دیکھے جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا مگر وہ ایک فیر مانگرنگ ہے خوف پھلا رہے ہیں اور خوف پھلا رہے ہیں مسلم کارٹ کی بنا پر خوف پھلا رہے ہیں کہ ان کے ووٹ پکے رہے ہیں خوف پھلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو نفرت ہے وہ بی جے پی کے خلاف بڑھ کے ایک طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھلا رہے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ چاہے اویسی جی ہوں چاہے دوسرے آپوزیشن کے لیڈر ہوں وہ بی جے پی اور مودی جی کے خلاف نفرت پھلا رہے ہیں بغیر کسی فاؤنڈیشن کے بیس لیس ہیٹریٹ اگیس بی جے پی یا مودی جی چونکہ نہ تو مودی جی مسلمانوں کے خلاف ہے نہ بی جے پی خلاف ہے اور نہ بھارت کا سماج خلاف ہے وہ بھارت کا حصہ ہیں اور بھارت ان کا حصہ ہے لیکن یہ بات صرف اور صرف پولیٹیشن کے اپنے پولیٹیکل کارڈز کھیلنے کی حد تک نہیں جو پترکار ہیں جو میڈیا ہے وہ بھی ایک پیرا نویہ پھلا رہا ہے جائپور لٹریری فیسٹیول میں اس طرح کی کوئی بہت سری باتیں ہوئیں میں قدر کرتا ہوں ایس جرنلیس رویش کمار صاحب کی ایس جرنلیس وہ بڑے ساؤنڈ جرنلیسٹ ہیں ان کے میں وچاروں سے ایگری کروں یا نہ کروں وہ بھی ایک بڑے سیشن میں ایک گھنٹے سے زیادہ بولتے رہے ہیں انہوں نے بھی وہ جو فیر مانگرنگ کی سپیچ کی وہ میں سوچنے لگا کہ ایس جرنلیسٹ وہ جو ٹیکنیکل جرنلیسٹ ہوتے ہیں ہم سب اس کی ٹیکنیکلیٹریز کو سمجھتے ہیں مگر ایس سپیکر وہ فیر جس طرح پھلا رہے ہیں جس طرح کی ایکٹیویزم کر رہے ہیں وہ مجھے ہٹ فل لگی میں دکھی ہوا کہ اگر اس طرح کے لوگ بھی معاملے کی تیہ تک نہیں پہنچنا چاہتے ہیں صرف اپنے ہی کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں اپنی ہی فیر مانگرنگ کرنا چاہتے ہیں تو کیا بات بنے گی جائپور لٹریری فیسٹیول کی کرٹسی کے ساتھ ہم ان کے ویڈیو کا ایک چھوٹا سا کلپ جس میں رویش کمار بات کرتے ہیں سن لیجی آپ پانچ سال میں ہندو مسلم دکھاتے دکھاتے ہم نے تمہیں اس استطیق پر لا دیا ہے کہ اب ہم کہیں گے کہ صرف تم کپڑے سے پہچان لو اس دیش سے ہندو اور مسلمان کا خون کا رشتہ ہے تو رویش کمار جی اس جائپور لٹریری فیسٹیول میں بات کرتے ہیں میں شاید اپنے کسی اگلے شو میں بلکہ وہ جو ایک میرا دوسرا کتاب لڑی کا شور ہے اس شو میں میں جو کتاب نگری کے نام سے کرتا ہوں اس کتاب نگری میں جب میں کتابوں کی لڑی کو پیش کروں گا تب میں شاید جائپور لٹریری فیسٹیول ٹونٹی ٹونٹی پر جو باتی ہوئی اس پر بھی شاید ایک شو کر رہا ہوں تو پھر اس کا تذکرہ میں لاؤں گا مگر رویش کمار جی وہی بات کرتے ہیں جو اپوزیشن کرتی ہے اپوزیشن جب کرتی ہے تو بات سمجھ آتی ہے پترکاروں کا جو سرکاروں پر وہ بھی جائز ہے ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے مگر رویش کمار یوں لگتا ان کی بہت ساری میں نے باتیں سونی خاص طور پر اکشے کمار کے بعد جو مودی جی نے انٹرویو دیا وہ اکشے کمار کے انٹرویو پر بہت ہی جل گئے یا ان کو بہت ہی برا لگا انہوں نے آموں کا مزاق اڑایا مودی جی کے آم کھانے کا اور اس کے بعد وہ ان کے کپڑوں کی بات کرتے ہیں اور پھر وہ ساری بات چیز کو جوڑ دیتے ہیں مسلم ہندو کے ساتھ تو بہرحال یہ رویش کمار جی کا حق ہے جیسا ان کا بات کرنے کا حق ہے شاید ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہم ان کی تنقید پر ان کے جو وچار ہیں اس پر اپنی وچار دیں اس پر کرٹیسائز کریں لیکن یہ بات صرف جائپورٹ لٹری فیسٹیول تک نہیں رہتی یہ بات پھر پھیلتی ہے فیر مانگرنگ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے رویش کمار ہوں شیکر گپتہ جی ہوں یا دوسرے لوگ ہوں ان کی طرح سوچنکنے والے یا پولیٹیشنز ہوں یہ سب کے سب اپنی بات کرنے کا حق رکھتے ہیں مکر ہمارا ان سے یہی ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے کہ وہ بات ہو جس میں کریڈیبیلٹی ہو وہ بات ہو جو گرانڈ پر موجود ہو یہ بات درست ہے کہ بی جے پی ہندوتوہ کی بات کرتی ہے میں ہندوتوہ کو یہاں پر نیگٹیو کونٹیشن میں نہیں دیکھ رہا میں ہندوتوہ کو ہندو سیولائزیشن کے ریوائیولزم کی طرف دیکھ رہا ہوں میرے نزدیک میں ایک مسلم بیک گراؤنڈ سے ہوں پاکستانی بیک گراؤنڈ سے مجھے تو کوئی پرابلم نظر نہیں آتا کہ اگر آپ اپنی ہندوتوہ کی سیولائزیشن کو آہ ریوائیول آہ کرنا چاہ رہے ہوں آپ اپنی کونٹیشن کو تو نہیں بھتر لائے اگر آپ اپنے کونٹیشن میں بھی کچھ چینجز لاتے ہیں تو آف کورس آپ اپنے آہ جو میجورٹی کا جو کنسنسز ہوتا ہے اسی طرح جا کر چینجز لائیں گے پوری دنیا کے کونٹیشن کوئی آہ کوئی مطلب سیکرڈ بکس اس طرح کو جو تھوڑی ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی قرآن شریف ہیں وہ اس میں چینجز جو لوگ سبا ہے رائے سبا ہے پارلیمنٹس جو ہوتے ہیں سینٹس جو ہوتے ہیں وہی لگاتے ہیں تو وہی چینجز لاتے ہیں تو برحال ایسی کوئی ریڈیکل چینج بھارت کے کونٹیشن میں تو نہیں آئی سی اے کی جو بات ہے وہ تو پہلے سے چل رہی تھی کانگرس کے زمانے سے چل رہی تھی صرف اس کو اب لاغو کیا گیا ہے اور جس طرح چل رہی تھی پہلے سے ویسی ہی بات لاغو کی گئی یعنی وہ جو پرسیکیوٹڈ آہ ہندو سیکھ کرشنز بود جین پارسی پاکستان افغانستان بنگلہ دیش میں ہیں ان کو جائے پناہ دی جائے گی کوئی بری بات نہیں جو مسلم کا نام نہیں ہے مسلم کا نام اس میں کیا یہ بات تو ستر سال سے ایسی ہی چل رہی ہے اور اگر مسلم کا نام اس میں شامل کرنا ہے تو پھر پورے پاکستان کو پھر بھارت کا حصہ بنا دیجئے پاکستان کو خط لکھ لیجئے کہ آپ ہمارا ہی پورے کا پورا ایسا بن جائی آپ نے دو آہ نیشن تھیوری پر ملک بنایا تھا آپ نے اس بنیاد پر ملک بنایا تھا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے تو جتنے مسلمان جا سکے اس کا ملک بنا لیا باقی جو مائنورٹیز ہیں آپ کے ہیں آپ نے جو اشار کر دیا اس سے تو پاک پتا چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے تو آپ پھر ان کو کہہ دیں کہ اگر مسلمانوں کا نام بھی سی اے میں ڈالنا ہے تو پھر بھارت کے مسلمانوں کے پر کیوں آپ کرتے ہیں ان کو وکٹم کارڈ کے طور پر کیوں یوز کرتے ہیں آپ پاکستان کی حکومت کو خط لکھیں بنگلہ دیش کی قومت کو خط لکھیں اور افغانستان کی قومت کو خط لکھیں کہ آپ تینوں بھارت میں شامل ہو جائیں پھر تو ختم ہوگی بات پھر یہ کیا ہے کہ جو مسلم ان کو پرابلم ہے وہ آجائے پھر تو سارے ہی آجائیں پھر وہ مسلم میجورٹی کے ملک ہیں جن میں اسلامی رپبلک بھی لگتا ہے تو پھر اگر وہاں پر مسلم نہیں رہنا چاہتے تو کہاں پر رہیں گے بھارت میں ہی پھر رہیں گے آگے تو پھر سب کو بھارت ہی بنا دیں تو اگر وہ حکومتیں مانتی ہیں تو پھر میری رائے میں اسی اے کو شامل کر لیجئے مسلمانوں کا نام بھی پھر ایک ہی پھر پھر کاہی کا جگڑا بہرحال جگڑے تو خیر پھر بھی ہوں گے لیکن اویسی جی کیا کہتے ہیں رویش کمار جیسے پترکار کیا کہتے ہیں مودی جی نے کیا کہا بھارت میں آپ کو ایسے مسلم مل جائیں گے جو ایسی جیسے سوچنے والے ہیں مگر زیادہ نہیں ملیں گے زیادہ مسلمز آپ کو ملیں گے جن کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں انڈیا ٹی وی نے حال ہی میں ایک اپنے ٹاک شو میں دونوں طرح کے خیالات رکھنے والے مسلمانوں کو بلایا تھا روی پرساد جی جو منسٹر ہیں بھارت کی سرکار کے وہ چیف گیس تھے وہ باتیں کر رہے تھے وہاں پہ کچھ مسلم ایسے بھی تھے جنہوں نے وہ باتیں کی اور اس طرح کی باتیں کرنے والے بہت سارے مسلم بھارت میں ہیں شاید زیادہ مجورٹی میں ہیں ان کا مسلم کارڈ کے بارے بھی کیا وچار ہے میں انڈیا ٹی وی کی کارٹسی کے ساتھ ایک چھوٹا سے ویڈیو کلپ آپ سے شیئر کر رہا ہوں میں ایک بھارتی مسلمان این آر سی اور سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کا پور زور سمردھن کرتی ہوں سی اے اے اور این آر سی تو بہانہ ہے مقصد ہندوستان کو جلانا ہے میں پوری سرکار کو خاص طور سے موڈی صاحب کو جو ہمارے بڑے ہی دلدار دمدار جاندار شاندار وزادار وفادار اور اب آبال ایماندار وزیراعظم ہے اور میں شکر گزار ہوں اپنے پردان منتری موڈی جی کی آپ کی اپنے گھر منتری عمیش شاہ جی کی کہ انہوں نے مہیلاؤں کے اوپر ایک بھی ظلم نہیں کرایا کہ جب مسلم مہیلاؤں نے طلاق کے لیے آواز اٹھائی تھی تو ان کے پتی ان کے پتا ان کے بھائی ان کو دھرنوں پہ سے گھسیٹ گھسیٹ کے لے جاتے تھے گالی گلوچ کر کے دیش ہت میں جو بھی قانون بنے گا ہم مسلمان ماتر شکتی اس کا سمرتھن کرتے ہیں کچھ عورتیں بیٹی ہوئی ہیں وہاں پر سارے دیش کی مہیلاؤں نہیں بیٹی ہوئی ہیں یہ مسلم وائسز ہیں بھارت کے اور یہ کوئی دو تین چار وائسز نہیں بہت لوگ ہیں مجورٹی او دا مسلمز ان انڈیا ایسا ہی سوچتے ہیں مگر مسلم کارڈ کی پولٹکس کرنے والے چاہے پولٹیشن ہو چاہے پترکار ہوں چاہے میڈیا آٹلیٹس ہوں وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ابھی یہاں پر ایک پروفیسر صاحب نے بات کی کہ یہ جو سی اے کے خلاف پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب بہانہ ہے مقصد ہندوستان کو جلانا ہے یہ ہے مسلم سوچ ان کو بھی پتا ہے کہ مسلم کارڈ کے نام پر ہندوستان کو نقصان پنچانا جلانا ہے برحال سوچ پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی نہ میری نہ آپ کی نہ کسی کی نہ میں لگانا چاہوں گا نہ میں چاہوں گا کوئی میری سوچ پر پابندی لگائے جیسے دوسری طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ بات کرتے ہیں ویسے ہی میں بات کرتا ہوں ایک بالکل مختلف سوچ جیسی میں رکھتا ہوں اس سے بالکل مختلف سوچ رکھنے والے ایک بھارت کے نامور جنرلسٹ ہیں میں ان کی ایس جنرلسٹ ان کی بھی قدر کرتا ہوں مگر ان کے وچار جو ہیں وہ میں کہیں کہیں سمجھ نہیں پاتا تو انہوں نے ٹویٹر پہ پچھلے دنوں جب یہ الیکشن جس روز ہو رہا تھا آٹھ فروری کو ڈلی میں تو اس روز ایک ٹویٹ کیا تو وہ ٹویٹ انہوں نے کیا کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تھوڑی سی بات اور کرنے کی خاطر وہ اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں شاہکر گفتا جی تو شاہکر گفتا جی کا کہنا اپنی ٹویٹ میں all exact polls show a similar trend if they are right it will be a stunning repudiation repudiation of the politics of polarization in Delhi remember in May 2019 BJP sought votes against Muslim Pakistan in Delhi it was against our own Muslims of India تو شاہکر گفتا جی نے آٹھ فروری کو دہلی election کے context میں یہ ٹویٹ کیا وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ May 2019 کو جب election ہوئے تھے اس وقت BJP کی سرکار نے سٹنگ سرکار نے یا incumbent نے پاکستان پاکستان کے خلاف کارڈ بڑھتا اور وہ پاکستان کے مسلم کے خلاف کارڈ تھا وہ یہ کہنا چاہے تو ان کو نہیں بڑھتنا چاہیے تھا فرض کیجئے اگر وہ مسلم کارڈ بھی تھا تو پاکستان یہ چھوڑ دیجئے مسلم ہے کیا کنٹری ہے بہرحال یہ تو بات تاہا ہے کہ بھارت کا سب سے بڑا اینیمی کنٹری ہے یہ بات تو شاید گپتہ صاحب آپ بھی مانیں گے تو اگر اس کے خلاف کارڈ استعمال نہیں کرنا تھا تو کیا کرنا تھا اور جبکہ پلواما کا ٹیک بھی ہوا تھا جبکہ چلیے پلواما پہ اگر شاید ہو سکتا ہے آپ یقین نہ کرتے ہیں گپتہ صاحب اور بھی تو پاکستان کی ہسٹری ہے جو اگر بھارت کے پوائنٹ او ویو سے دیکھیں گے تو وہ سوائے اینیمی سٹیٹ ہونے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تو اس میں وہ اگر کارڈ برتتے ہیں تو کیا پہلی حکومتوں نے کارڈ نہیں برتا تھا کیا وہ کارڈ میں یہ بحث نہیں کرتا کہ وہ جسٹیفیابل طریقے سے کارڈ برت رہے تھے یا نہیں برت رہے تھے وہ جسٹیفائی تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن یہ تو one of the کارڈز تھا اس کے علاوہ بہت سارے کارڈز تھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کہ کارڈ برتنے سے بی جے پی کی حکومت دوبارہ سرکار میں آئی تھی تو پھر آپ یہ کارڈ برت رہے ہیں آپ تو پترکار ہیں میری طرح کے مگر آپ بھی یہ کارڈ برت رہے ہیں یہی مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو کا ہی منترا کر رہے ہیں گردان کیے جا رہے ہیں میں نے جوابن ایک ان کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے تو اپنا جو جواب لکھا وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں یہاں پر سکرین پہ میں نے یہی لکھا کہ شہکر گپتہ جی why is مسلم victimhood card being used by india's most politicians pseudo left leaning journalists and media outlets why can't they hear prime minister nirindra moody that quote opposition sees people as muslim of india for us everyone and indian unquote تو یہ وہ بات ہے جو میں نے اپنی ٹویٹ میں لکھی یہی بات prime minister nirindra moody نے کی اور اسی بات سے ہم نے آج کے analysis کی شروعات کی جو انہوں نے لوگ سبا پہ بات کرتے ہوئے بات کی تو جہاں سے بات ہم نے چھیڑی وہی پر ہی بات ختم کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بات جو ایک ہی vicious cycle میں گھوم رہی ہے political parties بھی گھمار رہی ہیں اور ان کے جو حامی ہیں ان کی جو line toe کرنے والے پترکار اور جو journalist اور media outlets ہیں وہ بھی اسی طرح اس کو گھمار رہے ہیں اس سارے کھیل تماشے میں کیا ہم ایک vicious cycle میں ہی گھومتے رہیں گے یا اس سے آگے بھی یا اس سے باہر بھی نکلیں گے اس پر ہم بات چیت آنے والے دنوں میں کرتے رہیں گے آج کا بلا تکلف پیزیاں تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی